اسلام علیکم ویوز کیا حال جالے ہیں آپ کے امید ہے آپ سب خیر خریہ سے ہوں کے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خریہ سے ہوں آمین آج میں بنانے لگی ہوں اروی اور وہ بھی بغیر گوشت کے اور یہ ہے کہ اروی بنانے کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے لیکن یہ ایک تو لسلسی سی ہوتی ہے دوسرا اس میں بہت زیادہ لیس ہوتی ہے تو اس کو کاٹنا اس کو بنانا ذرا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن ہم پرفیکٹی کے ساتھ اس کو بنائیں اور اس کا ہمیں پتہ ہو کہ اس کو کس طریقے کے ساتھ اس کو مینیج کرنا ہے یعنی ہم اس کی نبز سمجھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم اس کو بنا بھی سکتے ہیں اور اس کا لطھی اٹھا سکتے ہیں اور ویسے یہ سبزی بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو میں نے لیے تقریباً ایک کلو میری اروی تھی اور جب میں نے اس کو کاٹا چھیلا سارا کچھ کیا تو رہا گی اس پیچھے تین پاؤ اور میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ نمک لگاتے ہیں حلدی لگاتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ بہت زمانہ ہی ہو گیا جب میں نے ایک دفعہ میں نے حلدی بنائی تو میں نے دیکھا کہ جب آٹا جو ہے وہ ساری کی ساری وہ لیس اور ہر چیز کو ایسے کھینچ لیتا ہے تو اوروی میں سے کیوں نہیں کھینچ سکتا اور تب سے لے کے آج تک میں ہمیشہ کھلے برطن میں اروی ڈالتی ہوں پانی ڈالتی ہوں اندر آٹا ڈالتی ہوں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کسی مدانی جو کہ میں نے ادھر آم سستی سی ریڈیوں سے بھی مل جاتی ہیں ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں وہاں سے میں نے وہ لے کے مدانی اس کے ساتھ اس کو ہلکہ ہلکہ میں بلو لیتی ہوں جب وہ بلو جاتے ہیں بلونے کے بعد میں اس کو پانی میں سے گزار دیتی ہوں آپ یہ دیکھیں کہ خود آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کس قدر زیادہ اچھی ہو گئی ہے اور نہ صرف اچھی ہو گئی ہے بلکہ اس کو ایسے بلکل جیسے اس میں لے سائی نہیں تھی صاحب ستری جس طرح آلو کٹے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح ہو گئی ہے تو جب اروی اس طریقے کے ساتھ ہو جائے تو پھر پھر اروی لا جواب بنتی ہے بہت مذہب دار بنتی ہے نا تو اس میں لے س بنتی ہے اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ بھی بہت زیادہ اچھا بنتا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا گھی لیا ہے آئل لیا ہے آئل لے کے میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے وہ اس لئے فرائی کر کئی دفعہ نام بھی اگر ایسی اروی میں جب لیس نہ ہو تو اس کو نام بھی فرائی کریں عام آپ مسالہ بھونے اس میں اروی ڈالیں اور اوپر سے اس کو دم لگا دیں وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ایزی طریقہ ہے میں ویسے بھی زیادہ تر بناتی ہوں لیکن آج میں نے اس لئے یہ سوچا کہ کوئی ایک بچی تھی اس نے پوچھا تھا کہ مجھے آنٹی اروی بتا دیں تو میں نے کہا میں اس کو بتا دیتی ہوں اور بھی بتا دیتی ہوں اس ساتھ چلے میں بھی بکھا لوں گی اور چونکہ وہ نئی بچی ہیں تو ان کو ذرا شاید ویسے بنانا اس کو نہ بنا سکیں تو اس لئے میں نے آج اسی طریقے کے ساتھ اروی کو پہلے تھوڑے سے آئل میں میں نے فرائی کی ہے اور جب وہ اچھے تھی کیسے فرائی ہو گئی ہے تو میں نے اس ساری کو باہر سائیڈ پر پلیٹ میں نکال لیا ہے پلیٹ میں نکالنے کے بعد میں نے اسی آئل میں پیاز تھا پیاز بھی پہلے سے میرا کٹا ہوا تھا تھا بھی موٹا موٹا تو میں نے اس کو دوبارہ سے کوئی اس کو باریک نہیں کیا اسی پیاز کو پکڑ کے ڈالا ہے اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے پیسٹ بھی میرا فریز ہوا پڑا تھا وہ میں نے ڈالا ہے آج کل میں جلد جلد ساری اس طرح کے اپنی کٹے ہوئے مسالے چیزیں جو ہیں وہ ختم کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کہیں جانا ہے انشاءاللہ جب میں جاؤں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اپنا سفر اور آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو یہ تھا کہ اس طریقے کے ساتھ میں نے سارے کا سارا اس کے اندھر لیسن پر آج جب وہ اچھے تھے کہ اس کے ساتھ بھون گیا تو میں نے ٹرماتر ڈال دیا ہے ٹرماتر ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا احسا کیونکہ یہ اب سے سخت ہیں اب ان کو کس طریقے کے ساتھ میں پیسٹ بنانا ہے کس طریقے کے ساتھ اس مسالے کو بھوننا ہے اس قرآن رہے میں یہاں بھونے کے بعد کیا ہے اس میں تھوڑا احسا میں میں نے پانی ڈالا آپ پانی اس لئے ڈالا کہ یہ جو پیاس اور ٹرماتر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نرم ہو جائیں اور جو ابھی بھوننے کے بعد بھی کافی سخت ہیں وہ پیسٹ کی شکل اختیار کردائیں اب میں نے اس میں پانی تھوڑا سا ڈالا ہے ڈال کے میں نے اوپر دے دیا دھکن ڈھکن دے کے میں نے ان کو ہلکی آنچ پر لگا دیا دھم پر تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کا ساری کا سارا جو ہے مسالہ جو ہے وہ نرم ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا ڈھکن لگانے سے پہلے میں نے ڈالا تھا اس میں یہ کیا کہتے ہیں ایک چمچ مرچ کا ڈالا تھا زیادہ مرچے نہیں ڈالی پونہ چمچ تھوڑا سا چمچ میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے وہ اس لئے ڈالا ہے کچھ سبیوں یہ ہوتی ہیں کہ ان میں نمک تیز محسوس ہوتا ہے جب ہم اسے کھاتے ہیں تو نمک جتنا بھی یہ دیکھیں پونہ چمچ ڈالا ہے میں نے ڈالا ہے نمک کا اور وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر نمک زیادہ ڈالنے تو وہ کم نہیں ہو سکتا لیکن اگر کم ہو تو وہ تو ہم زیادہ کر سکتے ہیں ہلدی میں ہر چیز میں بہت زیادہ ڈالتی ہوں آپ بھی زیادہ تر کوشش کریں کہ ہلدی لیسا ندرک زیادہ سے زیادہ ڈالنے کی کوشش کریں یہ ہماری جسم کے لئے انٹی بائیٹک بھی ہے اور ہمارے وہ بیکٹیریا جو کہ صحیح نہیں ہیں وہ ہمارے جسم پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لئے بھی وہ صحیح نہیں ہیں اب میں نے یہ سارا یہ کیا اس کو چھترے بھوننا ہے بھوننے کے بعد بھی میں نے اس کی کنڈیشن دیکھی ہے کہ وہ بھی سخیتی تھا تو پھر میں نے کہا ایسے تو یہ مزیدار نہیں بنے گا اور اس میں یہ ہوگا کہ جیسے وہ سرگرمیوں میں آج کرنی ہوتے وہ جو کیڑے سے نکلنا ہے لمبے لمبے جن کو جاز بھی بول دیتے پتنگے بھی بولتے ہیں وہ اس طرح عربی میں بھاگے پھریں گے تو مزیدار ہی نہیں لگیں گے تو میں نے اٹھا کے اس کو پکڑ کے گرائنڈر میں ڈالا ہے سارے مسالے کو گرائنڈر میں ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو چلایا ہے آج میرے کیچن میں بہت بکھی رہا ہے کافی چیزیں میں نے بنانی تھی میں نے دو تین چیزیں بنا کے رکھنی تھی تو یہ تھا کہ میں اسی لیے کافی چیزیں بکھریمی ہیں یہ ایک طرح جہ دیکھیں چاول بھی بن رہے ہیں چاول میں نے پاس رکھے بھی ہوئے ہیں دودھ بھی میں نے بائل کیا اور اس کا بھی میں نے تھوڑا سا کوئی میٹھا بنانا ہے تو کافی چیزیں میرے بکھریمی ہیں اب وہ مسالہ میں نے گرائنڈ میں کر لیا ہے گرائنڈر میں اور اسی گھی میں میں نے اس کو کڑائی میں ڈالا ہے وہ دیکھیں اب بھنا ہوا تھا پہلے ہی اوپر سے میں نے اس کو کڑائی میں ڈال کے اچھے تھی کیسا ہے دوبارہ سے بھون لیا ہے اب ڈالی ہے جب وہ یہ بھون گیا ہے تو اس میں میں نے وہ پہلے کی فرائی کی ہوئی اروی تھی اس کو کوئی اتنا ضرورت ہی نہیں تھی اس کو دوبارہ سے کرنے کی اس کو میں نے اس میں ڈالا ہے مسالے میں ڈال کے میں نے ہلکی آنچ کے اوپر اس کو ڈھکا لگا کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے تکی کے ساتھ تیار ہو جائے اور اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں لطفان دوزوں مزہ اٹھائیں اور پھر بعد میں میں نے جب پلیٹ میں نکالا ہے ڈونگ میں نکالا ہے تو اس میں تھوڑا سا دھنیا اور ایک آدھ ہری میٹ بھی لگاں ڈال دی تھی تو یہ ہو گیا ہے یہ میرا ڈش تیار ہو گئی ہے میری اگر آپ کو ڈشیں اچھے لگتی ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں پلیز پلیز پلیز